کہ کتنا کسی ایک پانی چاہیے لیکن بجلی پیدا ہو لے دو اگر اتا بہاؤں ہم نہیں رکھ پائیں گے کسی ماں میں تم بجلی نہیں پیدا کریں گے لیکن آپ بہاؤں کے نام پہ بجلی کا اتپادن مت روکیں بجلی اتپادن سے پانی ختم نہیں ہوتا ہے کھالی پانی کا استعمال ہوتا ہے بجلی آپ کو روکوں گا وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا آپ کہیں مجھ جائے گا ہم یوں گئے اور یوں آئے اور اس کے بعد پھر جاری رہے گا سوال جواب کا سلسلہ اتراخنڈ کے مکھی منتری کے ساتھ موسیقی 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 یہ لمبا چھوٹا نہیں ہوتا لیکن یہ وشے پہ دھیان ہے لوگوں کا ہمارے کینجنین جترت کا اب مرکہ صاحبی تو پارلیمنٹی میں راشتی جو آج پرجاہ تنتر کی ہتیا کر رہی ہے بھارتی جنتہ پاٹی بحث سے بھاگنا لوگ سبا نہیں چلنے دینا یہ کیول بھارتی نہیں ہو سکتا بہت بشو میں کہنے ہی ہوتا آپ لوگ سبا کو نہیں چلنے دیں یا تو آپ تیاک پتر دے دیں لوگ سبا سے یہ کیوں آپ بیتن لے رہے ہیں اپنا امسانست آپ امپی کا آپ پیسہ بھی لے رہے ہیں اور آپ لوگ سبا کو چلنے میں نہیں دے رہے ہیں آپ بحث سے بھاگ رہے ہیں تو جو بحث سے کون بھاگتا ہے جس کے پاس ترک نہیں ہوتا انہوں نے کیا یاد کیے چیدام برم کو ہم بولنے نہیں دیں گے چیدام برم کو ہم سنیں گے نہیں بحثکار کریں گے اور چیدام برم کو سپریم کورڈ نے کلنچڈ دیا تو یہ معافی مانگیں گے دیش سے جتنے دنوں نے لوگ سبا کو نہیں چلنے دیا بی جے پی نے بلدی اپولوجائز تو پارمنٹ کو نہ چلنے دینا یہ بہت بڑا آج پریجات تنت کے سامنے چنانتی ہے آپ بی جے پی کو صلاح دے رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں چلنے دینا چاہتے ہیں تو استفاہ دینا بھائی اگر آپ کو اس میں وشواس نہیں ہے لوگ سبا میں راج سبا میں تو آپ تیاک پتر دیجئے نا دیکھیں گے دیش جنتہ سوچیں گے آپ صحیح کی قلط لیکن آپ ایک ایم پی ہو کر چلنے نہیں دیں ڈیویٹ نہیں کرنے دیں اور زد پکڑنے اس دفعہ دو یہ آج تک پچانی پائے اس بات کو کیا یو پی اے ون میں یہ بھی پکش میں ہوتے ہیں یو پی اے ون میں یہ بھی پکش میں تھے اور یو پی اے ثری میں بھی یہ بھی پکش میں رہیں ہیں اور ششمائی جی کا پرDetہ سممان کرتا ہوں ان کے سیٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ سامنے بیٹھے ہیں ہمیشہ سامنے بیٹھے ہیں آج یہ دو بڑی سمسیاں ہیں پارٹیز میں جی ہوئی ہے اس لئے ایک راج جمعہ وستار کب ہو راج جمعہ کس کو کیا ملے یہ آج یہ آج ایمپورٹنٹ ڈیشو نہیں ہے نگم پارشد اور کمیشن ان میں لالبتک کا بانٹ رہے ہیں کچھ ضروری اپوائنمنٹس کرنا ہے جو سٹیٹوٹری اپوائنمنٹس ہیں جن کے جو وکاسی لیاوشک ہے تو ہم نے پہلے بھی بنائے ہیں میں نے پارلمٹس سیکرٹیز بنائے اور میں نے دلی میں ہمارے جو سینر ویدھائک ہیں ان کی لس سبمنٹ کر دی ہے اپنی رائی بھی دے دی ہے اور مجھے آشاء ہے کہ شریف گری کچھ ویدھائک جو ہمارے سینر وکیل ویدھائک ہیں ان کو ذمہ داری ضرور ملے گی جانتا ہے پارٹی کا پرشن ہے پارٹی کے جو ہمارے ادھیک شاہر ہے جی ابھی انہوں نے کوئی سوچی مجھے دی نہیں ہے اور کیونکہ پہلے ستارگنج میں بیست ہے اور اب ٹیری میں بیست ہو جائیں گے تو سنگٹھنے کے لوگوں کو بھی ویدھائکوں کو بھی ذمہ داری ملے گی جو وکاس کے لیے آشاء ہے اور کوئی جس کو بہتا ہے لڈو جیسے نہیں بٹنے والے لڈو نہیں بٹنے گا نا بیجی جی دو ٹپنیاں ہیں میرے پاس حضیٰ شدارت کی جن پر میں آپ کا اترچہ ہوں گا ایک ٹپنی میں نے پوچھا کہ کیسی چل رہی ہے سرکار تو انہوں نے کہا کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے بس کا اس پر سب کچھ نربھر کرتا ہے کہ جو بس میں لوگ سبا رہے ہیں ان کو جھٹکے نہ لگیں تو میں نے ان سے کاؤنٹر کیا کہ کیا ابھی جھٹکے لگ رہے ہیں نہیں لگتے تو ان کا اترتا ہاں ابھی جھٹکے لگ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے اترا گھنکی سرکے سمودھ نہیں ہیں تو بھائی جھٹکے تو لگیں گے اگر سمودھ سرکے ہوتی ہیں تو جھٹکے نہیں لگتے جب سرک سمودھ ہو جائے گی تو اشوہشت رہے ہیں جھٹکے نہیں لگیں گے پولیٹیکل روڈ راجنیتک سرک کب تک سمودھ ہو جائے گی روڈ بنانے میں ٹائم تو لگتا ہے اور روڈ بنانے کا کام کھانے درائیور کا نہیں ہوں سب کھانے جو بس میں بیٹھے ہیں کیونکہ اس میں انجینئر بھی ہیں اوورسیئر بھی ہیں منتری بھی ہیں ودایق بھی ہیں ساتھی بھی ہیں تو سب مل کے سرک اچھی بنا دو کسی کو جھٹکے نہیں رکے ایک چھوٹ دوسری ٹپ نہیں میں نے ان سے بہت سیدھا سوال کیا بینہ گھوما پھرا کے میں نے کہا کہ حریش راوت اور ویجے بھولا ایک ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے سولیا جی سے کہا کہ میں سرکار کی ستھائیٹو کی گارنٹی لیتا ہوں پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک انکشر جوڑا کہ میں جتنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں پیچھے کچھ لوگ کیچی لے کے چلتے ہیں اور وہ اس کو پیچھے سے کارتے جاتے ہیں دیکھیں میں حریش راوت جی یہ سارے نیتا کانگریس کی ایک ناو میں سوال ہے اگر ناو میں کوئی بھی چھت کرے گا تو سب ڈوبیں گے کوئی یہ سوچے کہ بہونا ڈوبے گا تو حریش راوت بچے گا حریش راوت ڈوبے گا تو بہونا بچے گا نہیں ہے ہمارا سب ایک ناو ہے ہم سب پر ایک نیتا ہے جس کا نام ہے سنیا گاند نیتا تو کوئی جھڑا نہیں ہے نیتا تو ہم سب اس کو مانتے ہیں اور سب کو انہوں نے ذمہ داری دی ہے اور نشیط طور پر میں حریش راوت جی سے میرے اچھے سمبند ہیں وہ مسے ملتے بھی رہتے ہیں میں ان کی رائے بھی لیتا ہوں لیکن جیسے میں نے کہا کہ تھوڑی سے جو ہکپس ہیں نئی سرکار ہیں تھوڑی سے لوگوں کو فیر سائکوزیس ہے کہ بھونا کیا کرے گا لیکن جس طرح سے میں لوگوں تک ریچ کر رہا ہوں ان تک پہنچیں کا پیاس کر رہا ہوں مکہ منطری گوٹ نہیں بنائے گا مکہ منطری مہا پہ گوٹ بنانے نہیں گیا ہے مکہ منطری میں کانگریس کو مجبوط کرنے اور پردیش کی سیوا میں گیا ہے جو وعدائق چ bulky جی کے ساتھ ہو چاہرہ جی کے ساتھ ہو چاہاں مہارات جی کے ساتھ ہو وہ سب وعدائق آج کانگریس کے وعدائق ہیں جو یکیڈی کا وعدائق ہے جو بی ایس پی کے بدائک ہیں ان کی کرپا سے آسرکار چل لئی نردلیوں کی تو میں تو سب کے پاس جا رہا ہوں اور سب کے پاس جا کر کے ان کی مدد کرنے کا پریاز کر رہا ہوں اور سب سے مجھے سمان بھی مل رہا ہے اور کو آپریشن بھی مل رہا ہے اور کچھ لوگوں کے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے دور ہو جائے گی اور مجھے بھی ان کو جیتنا ہے سب میرے مطر تو نہیں ہوتے کچھ میرے ویروڈی بھی ہیں ان ویروڈیوں کو پٹانے کی قلعہ بھوگوڑا کو آتی ہے جو نام بھوگوڑا ہے اس میں ایک گڑھ یہ بھی ہے کہ ویروڈیوں کو کیسے منا لو ایک چھوٹا سا آخری سوال محمدر جی یہ شپال آ رہے آپ پردیشت ادھیکش ہیں ابھی ان کی جگہ نیا پردیشت ادھیکش آنے کی بات ہو رہی ہے ری جی ہمارے منسٹر ہیں اور جنل سیکرٹری کا یہ ماننا ہے کہ منسٹر ہیں تو پارٹی ادھیکش دوسرا ہونا چاہیے آرہ جی بھی کہہ چکے ہیں کہ پارٹی جو بھی نیڑنے لے گی یہ پارٹی کا پریورگٹیف ہے اب یہ تو کینڈری نیتیت کو تہہ کرنا ہے بھوگنا یا راوت یا مہاراستو ادھیکش نہیں بنائیں گے تو ہم اس میں اپنا سمعے کیوں گرد کریں ایک آج ادھیکش ہے اچھا کام کر رہا ہے ستارگنچیتا کے لائے آئے تو جب تک وہ ادھیکش ہے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں ساتھ کر رہے ہیں جب پارٹی اپنے ویویک سے ادھیکش بدلنے کی بات سوچے گی تو ہم لوگ اسے رائے کرے گی واسطیق ستھی ہے کہ آج تک کسی نے رائے نہیں کری ہے ہم لوگ مجھ سے اکلیش کہ ادھیکش کو کب بدلہ جائے یا کس کو بنایا جائے دیش میں جو اہم سمسے ہیں ان پر پارٹی جوج رہی ہے اور جو بھی ادھیکش آئے گا اس کو میرا پورا سمرتن ملے گا ویجے جی بہت دو شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تو یہ تھے اترا کھنڈ کے مکہ منتری ویجے بہوگنا اگلی ہفتے ہم پھر ملیں گے پانی بھی کوشش کر لو پانی تو انٹریسٹن نہیں ہو سکتا کیچ پیوز سادہ پانی مت پلاؤ زرا کیچ پیوز تو ملاؤ وارٹر ملن روز آرنج اور بہت سارے مزیدار فلیورز میں رجنی گندھا کیونکہ اس میں ہے دو سو روپے پرتی کلو افتر قوالیٹی کی سپاری نو سو روپے پرتی کلو خوشکدار علاچی کے دامے نو سو روپے پرتی کلو گنکاری کتھا نبی ہزار روپے پرتی کلو شیطہ چندن دیر دو لاکھ سو جزار روپے پرتی کلو روپ کے برا رجنی گندھا ستیہ کا ایک پجاری بھرشتہ چاہ کے خلاف جس کی جنگ ہے جاری جس کی للکا سے کمپ جاتا ہے ستا کا سنگھا سن جسے بخوبی آتا ہے سرکاری حد کنڈوں سے نپٹنا جس میں کبھی رہی جانا اپنی زمدہ داری سے پیچھے ہٹنا دیکھئے امیش کمار کو صرف سماچار پلاس پار خبر وہی جو ہم نے کہی انورادہ بالی اورپو فیضہ کے شرین میں ملا تھا زہر ویسوہ رپورٹ کے حوالے سے ڈاکٹر نکیا خداسہ کل پولیس کو سہوپی جائے گی رپورٹ ہندوزو کے اجندے پر لاؤچے راز کشنا اڈوانی گوراکور پہنچے اڈوانی نے کیا یودھیا میں رام مندر بنانے کی وقالت لقنو کے کولون کالج میں کل باتے گا بیروزگاری بھکتہ مکہ منتریا کلیش شادہ اور سپی سپریم مولان سنگیادہ ساتھ دلوں کے بیروزگاروں کو دیں گے بھکتہ مہارت پاکستان کی بھیجو آنا جانا ہوگا آسان نئی ویزا نیتی پر دوڑوں دیشوں کے ویدیش منتریوں نے کیے حس ساکش ہے بار تھاکرے نے بیہار کی مکہ منتری نیتیش کمار پر سالہ انشانہ کہا بیہار میں تشتی کرنگ کی نیتی پر چل رہی ہیں نیتیش کوئلا آنجن گھوچالے میں ایک اپل سربل نے کیا پی ایم کا بچا وہ کہا پردھان منتری سے پہلے راجیوں کی مکہ منتریوں سے صیفہ مانگے دیجئے تھی یو پی میں پچیس ہزار لوگوں کو چاہیے باڈی گارڈ پولیس مکھیالے میں گنر کے لیے آوے دنوں کا لگا دھیر یو پی کانگریس میں جان پھوکنے کے لیے راہل نے پھر کسی کمار پردیش ادھیاکش خطری کی مدد کے لیے آٹھ زونال ادھیاکشن نے اکھتیے گئے تیری لوگ سباب چناؤں کے لیے بیجیپی امیدوار گھوشت مہارانی راج لکشمی تکرانی شاہ ہوں گے بیجیپی امیدوار اور یو ایس او فانل ٹینس سنونامن کے سمی فانل میں وکٹوریا اجارنکا نے ماریا شاہ کوہ کو ہر آیا جیت کے بعد کوٹ میں ہی جم کر پھر کی وکٹوریا اور بڑے خبر آ رہے ہیں اس وقت پہ کناؤں سے جہاں پر بجلی سب سٹیشن کی آپریٹر کی پٹائی کی گئی ہے مکرند نگر علاقے میں معمولی سی بات سے گسائے لوگوں نے پٹائی کی ہے کرنٹ لگنے پہ ہوئی تھی ایک بھینس کی موت جس کی بات اس کی پٹائی کی گئی ہے اور پٹائی سے ناراض ودود کمچاریوں نے روکی ہے بجلی سپلائی پانچ گھنٹے تک کے لیے بجلی سپلائی روک دی گئی ہے تو کناؤں سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مکرند نگر علاقے میں کرنٹ لگنے سے گھینس کی موت ہوئی تھی جس کے بعد ناراض لوگوں نے بجلی سب سٹیشن کے آپریٹر کے پٹائی کی ہے اور اس پتی کی جانکاری دینے کے لیے ہمارے سمان آتا آمیت مشرا ہمارے ساتھ جل گئے ہیں آمیت کیا کو جانکاری اس معامل میں آپ کے پاس موسیقی